اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون اور عوام کے ساتھ حسن علی قادری آپ کی صدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس لیے اہم ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں ہم آج ان کے بارے میں جانیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ جو ان کے مسائل درپیش ہیں اور جو ہمارے ملکی حالات ہیں اس کا کیا موازنہ ہمیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ میرے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شباد صدیق صاحب شباد صدیق صاحب انفرمیشن سیکٹری ہیں پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کے ہم ان کو منتخب ہونے پہ بہت بہت مقاربات پیش کرتے ہیں سر ان کے ساتھ ترشیف فرمائے ہیں فران نعیم صاحب فران نعیم صاحب ینگ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے رسپیکٹڈ سینئر نعیم شاہ صاحب کے برخدار ہیں ہم اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں شباد صدیق صاحب جیسے بھی ہم نے بات کی جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں جو لوگ آ رہے ہیں جو چائنیز آ رہے ہیں ان کو جو مسائل درپیش ہیں اور جو آپ نے بھی اس وقت دیکھا ہے جو مسائل ایکانومی کے مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسائل درپیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ پروگرام دعوت کے لیے آپ کا جو کوئیسٹن ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن حالات سے اس ٹام ہمارا ملک پاکستان گزر ہے جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے روزگار کی ضرورت ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس میں انڈسٹری کو جو سہولیت فراہم کی جائیں انویسٹر کو سہولیت فراہم کی جائیں تاکہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جو ملکی حالات ہیں جو گزشتہ سال جو ڈالر کا بہران جو اس کے ایک چینج ریٹ میں اتار چرا ہو اس کی وجہ سے لوگوں میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک غیر جقینی کی فضاء جو پیدا ہو چکی ہے ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک چیز ہے شباہ صاحب جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ جو ہمارا نیا آرڈیننس آیا ہے اب اس میں ہم نے کہہ دیا کہ آپ ایسی ٹکنالوجی لے کے آئیں گرین فیلڈ انڈسٹری کے اندر جو کہ بلکل ہی نہیں ہو تو دیکھیں ہم یہ اتنی مشکلات جو پیدا کر رہے ہیں قانون کے اندر یہ بھی تو غلط ہے نا سر یہ بلکل آپ نے ٹھیک ہے یہ بلکل غلط ہے ہمیں انڈسٹری کو ہم نے اس کو پرموٹ کرنا ہے ہم نے انویسٹرز کو یہاں پہ تحفظات پرام کرنے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں انویسٹمنٹ کریں نہ کہ صرف ہم ان کو یہاں پہ لائیں ان کے لیے ایسا سازگار دوستانہ مول پیدا کیا جائے جس سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے وہ بھرے اور ملک جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو جبکہ اس ٹائم حکومت کے جو اقدام ہے اس سے بلکل برعکس ہے جیسا کہ ابھی ریسنٹلی سیکنڈ امینڈمنٹ میں گرین فیلڈ کو بلکل ڈسکراج کیا گیا جبکہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکسن سکٹی فائیو دی ابھی تک موجود ہے جو کہ دوزار ایکیس جون تک اب نافذ عمل ہے بلکل ٹیک تو قومت کو چاہیے کہ نہ اس میں غیر جکینی کا فقدان پیدا کرے نئی 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 تجربات کر کے بلکہ انڈسٹری کو پرموٹ کرے ان کو ریجسٹریشن سے لے کے ان کو رننگ پوزیشن میں آنے تک ان کو سہولیت فراہم کی جائے فیسلیٹیشن کی جائے بلکل فیسلیٹیشن کی جائے تاکہ لوگ ملک میں انویسٹمنٹ لائیں جسے روزگار کو فراہم کیا جائے بلکل ٹیک ہو گیا اچھا فرانس صاحب آپ سے میرا بڑا ایک اہم سوال ہے آپ مشلہ ہماری انگ جنریشن ہے سر اور آپ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ایکانومی تھی پہلے آپ نے دیکھا کن سن سالوں میں ہم نے ٹریڈنگ کی طرف دیں ہم نے کمرشنل امپورٹر کو فیسلیٹیٹ کیا اب ہم نے کہا کہ ہم نے تنا ڈیفیزٹ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کمرشنل امپورٹر کو روک رہے ہیں اور ہم منفیسٹرنگ کو فیسلیٹی دینا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں منفیسٹرنگ کو فیسلیٹیٹ کریں اور جو منفیسٹر ہے ہمارا اس کے لیے بید ہی لے کے ہیں لیکن صرف جو قانون ہے اس وقت جو ٹیکس کا قانون ہے خاص طور پر انکم ٹیکس کا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہم منفیسٹرنگ کو وہیں فسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بسم اللہ رحمانے فرسٹ آل آسن بھائی تینکیو فر کالنگ می آن دی شو آنڈ آہ 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 پوزیشن یہ ہے کہ مینفیسٹرنگ کو ہم پرموٹ تو کر رہے ہیں جی جی ایک چیز ہوتی ہے کانون مینفیسٹرنگ میں انہوں نے بنا تو دیا بردہ لائی ریجد بلکل ٹھیک لائی 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 تیس کے اوپر لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں تھی بلکل صحیح ہمیں بڑی دفعہ آگیا ہے کہ جی آپ کو یہاں مینفیسٹرنگ یونٹس تگھائیں اور آپ کو ہم فسلیٹیٹ کریں گے مینفیسٹر صحیح بڑھ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ایک مینفیسٹر اپنی فسلیٹیٹ گورنمنٹ کے پاس اپنی ریپائرمنٹس لے کے جاتا ہے کہ جی آپ مجھے فسلیٹیٹ کریں تو تب دیکھا جاتا ہے کہ اس کو فسلیٹیٹ کرنے کے باوجود اس کو ایسی آپشنز یا آپ کہنے ایسی شرطیں رکھ دیے جاتی ہیں جس سے وہ فسلیٹیٹ کم اور مشکلات میں زیادہ تر بلکل صحیح اب آپ جیسے دیکھیں نا کہ جو مینفیسٹرر ہے اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سو اٹالیس کی اگزمچن لینے جاتا ہے ایک سو تریپنوی کیونکہ میں سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کل وہ اس وقت چل رہا ہے جب ہم نے اگزمچن کلیم کرنی ہوتی ڈیسمبر کے بعد تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے ریفنڈ ہونے کے باوجود کہ آپ کچھ نہ کچھ ٹیکس جمع کریں جو کہ بتاتے خود ایک بہت بڑی ذیاتی ہے کہ ریفنڈ ہونے کے باوجود یہ معاملہ ہوتا ہے سر اس میں ایدھر میں آپ کو ایک کوٹ کرنا چاہوں گا بات لیے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جی جی اب میرا ایک مینفیکسٹر تھا اس نے اگزمچن اپلائی کرنی تھی اگزمچن کے لیے ہم نے اس کی اگزمچن اپلائی کر دی اور ایڈ ڈی اینڈ جب ہم نے اگزمچن سرٹیفکیٹ ہم نے مانگا کمیشنر تھے یا کسی بھی چیف کمیشنر تھے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا تو مشکلات اس میں ہمیں یہ پیش آئی کہ ایک تو نمبر ون انہوں نے اس کے اندر سے ہم سے ایسی ڈاکمنٹیشن میں ریکوائرمنٹس مانگ لی تھی جو ہمارے لیے بہت مشکل تھی ان کو پیش کریں بلکل صحیح ہم نے ان کو تھوڑا سا پریشرائز کیا لاؤ کے تھو کہہ لیں اپنی پرسنل سیلف کے تھو کہہ لیں تو بعد میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ آفٹر فیو ڈیز جب ہم نے ہمیں دو چار ایسے نوٹسز اس بندے یا اس کمپنی کے خلاف آگئے تھے جس کے اندر انہوں نے ملینز اف روپیس کی ڈیمانڈ نکال دی تھی صحیح تو آپ آپ خود سوچے کہ ایک بندہ مینفیکچر ہے وہ آپ کے پاس فسیلیٹیٹ ہونے آیا اور آپ نے فسیلیٹیٹ کر تو دیا لیکن ایڈ دی اینڈ آپ نے اس کو فسیلیٹیٹ نہیں کیا آپ نے اس کو اگر تین پرسنٹ فسیلیٹیٹ کر دیا تو آپ نے نائنٹی پرسنٹ اس کے خلاف ایسی ریکوائرمنٹس نکال دی ہیں ایسے نوٹسز نکال دی ہیں جس میں وہ چاہتا چاہے بھی تو وہ اتنا ایزیلی ان میں سے نکل نہیں سکتا میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹین پرسنٹ حکومت کسی کو فسیلیٹیٹ کر دیتی ہے تو نائنٹی پرسنٹ اس کو ایسا اس کے اندر فسا دیتی ہے کہ وہ ٹین پرسنٹ فسیلیٹیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے ڈبل کہہ لیں ٹرپل کہہ لیں اماؤنٹس اماؤنٹ اس سے زیادہ اس کے اوپر لگ جاتا اب جو لوگ ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو لوگ کیا کریں گے لوگ اگزیمشن کی طرف نہیں آئیں گے مینفیکٹنگ یونٹس کی طرف نہیں آئیں گے دیکھیں ایک بندہ مینفیکٹنگ یونٹ لگاتا ہے اس کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں ایک تو بجلی کا بران جب آپ کی بجلی بارہ گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے آپ کی بجلی آئے گی چار گھنٹے نہیں آئے گی تو آپ کو آبیسی بات ہے جنریٹرز لگانے پڑیں گے جنریٹرز لگائیں گے پیکپ میں تو آپ کی جو کسٹ ہے جب آپ کی کسٹ انکریز کر جائے گی جب آپ کی کسٹ انکریز کرے گی تو آپ کی پروڈک کی جو کسٹ یا جو ویلوی ہے وہ بھی تین پوڈی پرسنن انکریز کر جائے گی جب ویلوی انکریز کر جائے گی تو آپ کی جب مارکٹ میں وہ ایک چیز آئے گی تو وہ آٹومیٹکلی ایکسپینسیو ہو جائے گی اور ترمیور کے اوپر سارا برڈن آ جائے گا ہم مینفیکٹرنگ کو پرموٹ تو کر رہے ہیں بر ایڈ ڈی اینڈ آپ کو اس طرح کے بھی لاؤز لانے چاہیے جس کے اندر آپ کو بڑا سمپل اور بڑا ایزی امپلیمنٹیشن ہو جائے اور اس کے اگینسٹ ان کو کوئی ایسا ادارہ بھی بنانا چاہیے جس میں یہ دیکھا جائے کہ مینفیکٹرز کے ساتھ کسی 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 بھی کوئی زیادتی تو نہیں ہے ہم یہی سے فران صاحب اپنی باتوں کو کانٹیمیل کریں گے اب وقت ہوتا ہے ایک بریک کا we'll be right back جی ناظرین welcome back after the break جی فران صاحب جیسے آپ گھتگو کر رہے تھے exemptions کے بارے میں بھی تو ہم اپنی بات کو ہی سے آگے بڑھاتے ہیں شہباز صاحب اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صرف اب تصویر کا دوخرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے کمرشل ایمپورٹر کا معاملہ تھا کہ پہلے اس کو final tax پر رکھا گیا اب اس کو normal کر دیا پھر کبھی final کر دیا پھر کبھی minimum کر دیا کبھی کسی clause کو کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا سیکھیں قانون ایک جیسا نہیں رہتا ہر سال ہم ایک finance act لے کے آتے ہیں اور ہر سال قانون تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ جو قانون کی inconsistency کہہ لیں آپ یا یہ جو مسائل ہیں inconsistency کہیں گے سر اس کو تو یہ جو foreign investors کے لیے اس کا کیا اثر ہوگا کہ کبھی ہم کوئی قانون بناتے ہیں اس کے مطابق جو business plan کر رہے ہوتے ہیں جو foreigners تو ان کا جو longer term میں business plan ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کیا فرق بنے گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ملک میں جو business man کے درمیان اور جو FBR کا دارہ friendly محول پیدا کرنا چاہیے اس میں جبکہ جو اس ٹائم جو تجربات کیے جا رہے ہیں کہ ابھی ایک notification آتا ہے اس پہ عمل درامت planning شروع کرتا ہے ایک business man جو ہے مگر ساتھ ہی اس کو جب وہ اپنی planning کر لیتا ہے ساتھ ہی کوئی نیا sro آ جاتا ہے یا اس میں ترمیم آ جاتی ہے جو اس کو ساری planning دوبارہ سے کرنی پڑتی ملکل ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا government کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا قانون جو کہ کچھ رائجل وقت کے لیے یا اس کو ایک ٹائم کے لیے اس کو جو ہے پابند کر دینا چاہیے کہ یہ policy اتنے وقت کے لیے موجود ہے جو ملکی حالات میں بہتری کا بھی سبب بنے گی اور کاروباری جو افراد ہیں ان کے لیے بھی جو آسانیاں پیدا ہوں گی کوئی اگر اپنے planning کرتے ہیں کہ میں نے کاروبار کو کس طرح آگے چلانا ہے کیا میں نے rules follow کرنے ہیں کس طرح آگے میں نے اپنی policies کو دیکھنا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں consistency ہونی چاہیے اور نہ کہ صرف تجربات کے ساتھ کہ یہ قانون پہلے اس ماہ کے دیکھ لیں دو دن بعد اس کو تبدیل کر لیں بعض میں ایک final tax میں اگر کوئی آ رہی ہے ہم امپورٹ پہ اگر مثال لے لیں کہ اس پہ اگر پہلے final taxation تھی تو ہم کیوں کر اس کو جو normal میں منیمم میں جا رہے ہیں اچھا شباز بھائی ایک بڑا اہم تجربہ آپ سے شیئر کروں گا اور اس پہ تفسرہ آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا آپ کا value تفسرہ ہے یہ دیکھیں جو ہمارا فورن انویسٹر ہے وہ چاہتا ہے انویسٹ کریں لیکن ہم معاملات مشکل کر دیتے ہیں جیسے ہمارے ایک client کے case میں کیا ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے اپنے bank account کیونکہ biometric نہیں ہو سکتے آپ کے تو اگر کوئی فورن انویسٹر آپ کا director بن بھی جاتا ہے تو وہ اپنے متعلقہ embassy میں جائے وہاں پہ جا کے اپنا fingerprint دے سارا کچھ کرے تو ہم کیوں اتنے زیادہ معاملات مشکلات پیدا کر دیتے ہیں جب دیکھیں نائی کاپ کا معاملہ ہے نادرا کا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ہم نے ایک جان بوچ کے معاملات مشکل نہیں کی رہے ہیں یہ بلکل جان بوچ کر معاملات کو مشکل بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے اس کو government کو facilitate کرنا چاہیے کہ ایک جو شخص جو ملک میں investment لے کے آ رہا ہے ہم نے تو اس کو welcome کرنا چاہیے کہ وہ ملک میں اپنی investment لے کے آ رہا ہے جس سے ہمارے ملک میں بہتری آنے کے جو chances ہیں کہ بجائے ہم ان کے لئے مشکلات کو پیدا کریں ہر چیز کو اس کو آسان کریں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں sin sin corporation یا ایک کاروباری جو شخص اپنی انڈسٹری لگاتا ہے اس کو آگے چلانا چاہتا ہے مگر شروع start میں ہی ان کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی میں مصال ہے اس طرح دیتا ہوں کہ جو کچھ حرصہ سے وہ فونرز کو membership کے لئے بڑا discourage کر رہی ہے جب کہ ایسی سی پی میں company registered ہوتی ہے اس کے تمام جو ہماری requirement ہے اُس کو پورا کیا جاتا ہے انٹیئیر منسفی کی طرف سے ان کی verification کروائی جاتا ہے ملکل ایسا ہی جب ہم اُس کے بعد جو second phase شروع ہوتا ہے ف بی آر آ جاتا ہے تمام documentation پروائیڈ کر کے ملکل ایکس نمبر اس کا بائیومیٹرک پرسنل کروا کے تو پھر ایک company establish ہوتی ہے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی وجہ رہنی نہیں چاہیے یہ سانوی چیزیں ہیں کہ جو بیسیک ہم ڈاکومنٹ جو ریکوائرمنٹ ساری ریکوائرمنٹ پوری کار چکے ہیں جب ہم میمبرشپ کے لیے جاتے ہیں آج کل ان کو بلکل ڈسکراج کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ کو میٹر ریفر کیا جائے گا امبیسی میں امبیسی سے پھر آئے گا جو کہ ایک لمبا پرسیجر ہے جس وجہ سے جو بزنسمن ہے وہ پرشانیوں میں اُلجا رہا تھا سانیا پیدا کرنی چاہیے تاکہ ملک میں بہتری آئے اکانومی سچویشن میں بہتری آ سکے اچھا فرانس آپ آپ سے میرا ایک بڑا اہم سوال ہے کیسے آپ قانون کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم نے بات کی انکنسسٹنسی کی کہ دیکھیں جو تھوڑا سا یہ اس پر ڈسکس کر لیجئے گا میں چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیں نارمل ٹیکس کے اندر ہمیں بکس آف اکاؤنٹ بنانی پڑتی ہیں فائنل ٹیکس کے اندر کوئی بکس آف اکاؤنٹ نہیں بنانی پڑتے ہیں تو یہ جو ٹیکنیکلی پرابلمز آتی ہیں لوگوں کو جب فائنل سے نارمل میں لے کے ایک دم جایا جاتا ہے لوگوں کو تو اس کے حوالے سے جو مسائل آپ کو نظر آتے ہیں اس پر تھوڑا سا تفسرہ کیجئے گا کہ پھر آپ کیا سمیتے ہیں دیکھیں صرف مسائل بزنس مین کے لیے نہیں ہے مسائل کنسلٹنٹ کے لیے نہیں ہے جی ایکزاکٹلی پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ ایوری دے کوئی نہ کوئی قانون کے اندر چینجز لے کریں گے تو ایک کنسلٹنٹ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ساری چیزوں کو فالو اپ رکھیں گے جی جی بلکل اور اس کی آگے فیوچر میں کیا امپلیمنٹیشن ہوں گی اس کے اوپر بھی فالو اپ رکھیں گے بلکل ایسا ہی اب ہمارے پاس اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے اور ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ یہ قانون نے دو دن بعد چینج ہو جانا ہے تو ہم لوگ بھی بلائنڈ ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کو کوئی کنسلٹ نہیں کر سکتے پراپرلی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے اس کو فیوچر میں یہ قانون رہے گا نہیں رہے گا اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے ہم اس کو کچھ چیز ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دو دن بعد قانون چینج ہو جاتا ہے تو وہ کلائنٹ یہ نہیں کہتا کہ جی قانون چینج ہو گیا تھا وہ کہتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے غلط گائٹ کیا ہے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں دیکھیں پہلے بھی جب ہمارا قانون یہ کہتا تھا کہ تین سال میں ایک دفعہ آڈٹ ہوگا ہمارے سامنے ایسے بھی کیسز آیا ہیں جن کے دو دو تین تین سال کے آڈٹ سائیملٹینیسلی چل رہے ہیں ساتھا جی ایسے ہی ہے قانون تھا پہلے بھی لیکن ایمپلیمنٹیشن پہلے بھی اس کے پر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہوتی بلکل صحیح بلکل صحیح اب آپ کا جو مین سوال یہ تھا میرے سے کہ جی کیا ایسے کنسلٹن ہمیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں جی بلکل ایسے کنسلٹن ہمیں یہی مشکلات پیش آتی ہیں کہ جب آپ ریگولر بیسس پہ قانون کو کوئی نہ کوئی چینجز لے کے آئیں گے تو ایک کنسلٹن جو ہوتا ہے وہ ایک بزنس کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایک بزنس کے لیے ایک سٹرونگ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ بزنس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس نے کس طرف اپنی شیپ لینی اور کس طرف اپنا رکھ اکتیار کر رہا ہے جب ایک کنسلٹن ہی بلر ہوگا تو وہ بزنس کو کیا گائیڈ کرے گا جب وہ ایک بزنس کو گائیڈ ہی صحیح طرح نہیں کر سکتا تو جب ایک بزنس صحیح طرح گائیڈ ہی نہیں ہوگا تو وہ بزنس صحیح طرح چلے گائی جب ایک بزنس صحیح طرح چلے گائی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی حکومت کی وجہ سے ایک بزنس بندے نے اپنا کیپٹل انویسٹ کیا اور فور انڈیو ریزنس گورنمنٹ کی نیگلیجنس کی ویسے وہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہیں دیکھیں لوگ بڑی بامشکل طریقے سے اپنا کیپٹل جوڑتے ہیں پوری پوری زندگی کی کمائییں لگاتے ہیں اور ایٹ دی اند ہماری حکومت اس طرح کے قانون لے آتی ہے جس پہ حکومت کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لیکن جس بندے نے کیپٹل انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کاروبار کے اندر اس کو بڑا ڈیپلی افیکٹ کرتا ہے اچھا یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے فرانسپ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بین لکنگ کے دو تین سالوں سے بڑا شور مچایا جا رہا ہے جی براؤڈننگ ہوگی یہ سوال میرا شہباز بھائی آپ سے بھی ہوگا باز میں کہ دیکھئے اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم کوئی پریشر گروپ آتا ہے یا کوئی ایسا آئی ایم ایف کا گروپ ہے ورلڈ بینک کا گروپ ہے جسی وجہ سے ہم نیا قانون لے آتے ہیں اور ہم ان کے پریشر کو سسٹین نہیں کر پاتے لیکن ان ریل ٹرم جو ہمیں براؤڈننگ کر کے ٹیکس کو بہتر کرنا چاہیے ٹیکسی نظام کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم براؤڈننگ کرنے کے اندر کسی حد تک فیل ہو گئے ہیں میں میرے پرسنل ایکسپیرینس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے حکومت نے ایک ادارہ بنا دی ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ٹیکس کا نیٹورک ہے اس کو براؤڈ کرتا ہے اب حکومت نے ایک ادارہ تو بنا دی ہے لیکن اس ادارے کے اوپر بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پہلے اپنے اداروں سے فیل ہو کے جو لوگ آگئے تھے جو ہی اس ادارے کو چلا رہے ہیں جو بندہ ایک اپنے ادارے کو پہلے اچھے طریقے سے نہیں چلا سکا جس کو جو دیا گیا تھا تو وہ ایک ادارے کو کس طرح چلا سکا ہے ابھی بھی لیکن سر یہ نعرہ تو لگاتے ہیں نا کہ جی ستائیس لاکھ ریٹرنے ہو گئے ہیں گو کہ ستائیس لاکھ ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہم اور آپ جانتے نعرہ تو یہ پھر بھی لگا دیتے ہیں حسن بھائی اس ریٹرنز ستائیس لاکھ ہونا اٹھائیس لاکھ ہونا انتیس لاکھ ہونا it's not a big deal ٹھیک ہے اب دیکھیں حکومت کے اندر حکومت نے ایک قانون دیا ہے کہ ہر بندہ چار لاکھ سے نیچے اس کی جو انکم ہے وہ اگزیمٹ ہوتی ہے مجھے بتائیں اگر ستائیس لاکھ میں سے پانچ لاکھ بندے نے چار لاکھ سے نیچے اپنی ریٹرن بجوائی ہے جو نمبر آف ریٹرنز تو آپ کی ٹھیک ہے آئی اگری بڑھ گئی ہیں لیکن ٹیکس آپ کے پاس کتنا آیا تو ٹیکس اتنا ہی آیا جو لوگ پہلے آپ کو دے رہے تھے نمبر آف ریٹرنز بڑھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس بھی بڑھ جائے گا نمبر آف ریٹرنز کا مطلب ہے کہ ہاں لوگوں نے حکومت کے قانون کے مطابق ایمپلائی کر دی ہے اس چیز کے اندر ڈال گئے ہیں لیکن کس حد تک اس کو ٹیکس پیک کر رہے ہیں کس حد تک اس کو نہیں پیک کر رہے ہیں وہ چیز ہے جو ہمیں اس کو انیلائز کرنا پڑا ہے اچھا شہباز بھی آپ سے میں نے وہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں بروڈننگ بروڈننگ میں سمکتا ہوں کہ شاید نیڈ آف دہ آر ہے وقت کی ضرورت ہے تو یہ بروڈننگ ٹیکس بار نے بھی کئی دفعہ کہا اور پاکستان ٹیکس بار بھی کہتی رہی آپ لوگ جب لاہور ٹیکس بار میں تھے تب بھی کہتے رہے کیوں نہیں کر پا رہے سر کیا وجہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے پہلے تو ان کو بروڈننگ کا مطلب ہی نہیں پاتا پہلے تو بروڈننگ کے مطلب کو دیکھا جائے کہ بروڈننگ کا مطلب ہے کہ کسی نیٹ آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے حالی نمبر آف ریٹرنز کو انکریز جس طرح کے فران بھائی نے بتایا کہ نمبر آف ریٹرنز انکریز کرنا ہے تو آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے یعنی ٹیکس پر جبکہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے بروڈننگ کو کیونکہ فیلیر وہ اس طرح سے ہے کہ ہر شخص کا ڈیٹا تھرور نادرہ گورنمنٹ کے پاس ہے بلکل صحیح ہے اگر گورنمنٹ چاہے تو ہارٹ ڈیٹے پہ وہ جو سر معلومات دکھا کر رہتے نہیں ہے نا جو پرانے کے لیے اپنے معلومات دکھا دیتے ہیں معلومات تو اس طرح نہ دکھایا جائے جبکہ جو بندہ اپنی پروپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے یا اپنے نام پہ منتقل کروا رہا ہے اس کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے جب وہ ایز ای نون فائلر ٹیکس ادا کرنے کو تو تیار ہے جبکہ وہ ایز ای فائلر نیٹ میں نہیں آنا چاہتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی مین وجہ پہلے دیکھنی چاہیے کہ کیوں یہ آج تک اپنے اعتماد کی فضاء کو پوری قائم رکھ سکے پہلے تو یہ اعتماد کی جو گہر جقینی جو گورنمنٹ کا اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنا چاہیے ملکل صحیح گورنمنٹ کر کے آ رہی ہے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں انہی کے گیرد ہی گیرہ جو اپنا تنگ کرنے پہ ان کا فوکس اس پہ ہے جبکہ جو لوگ ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے یا جو ان کے لوگوں کو اس ٹائم لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے نہیں ڈرتے لوگوں کو شعور کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس میں خوب مضبوری طرح سے فیل ہو چکی ہے عوام کو شعور کی ضرورت ہے ان کو بتایا جائے کہ آپ کی سہولیت کیا ہے آپ کو کس طرح ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے جبکہ اس کے برعکس دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آو گے آپ کے آڈٹ بھی کھلیں گے آپ پہ نوٹسیز کی برمار بھی ہوگی جس وجہ سے جو تو نیٹ میں آ جاتا ہے وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ یار میں تو آگے ہوں آپ بات جاؤ وہ اس وجہ سے لوگ ڈبل ٹیکسیشن پہ نون فائلرڈ آئینا زیادہ پسند کرتے ہیں اب جس طرح کہ اس دفعہ جو ٹارگر جیسا کہ ڈسکس ہوا ٹو پوائنٹ سیون میلین ریٹرنز آئی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس دیکھا جب پاکستان کی عبادی کتنی ہیں کتنے اس میں کتنے لوگوں کو شناستی کارڈ ایشو ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کے پاس گاریاں موجود ہیں اس کے برعکس دیکھا جائے تو یہ جو ٹرن آور نہ ہونے کے برابر ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بروڈننگ کے لیے ورک کرے لوگوں کو اگاہی دے شاہر دے ان کو بتائے کہ آپ نیٹ میں آئیں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس سے نہ صرف ہمارے ریڈیو میں اضافہ ہوگا بروڈنگ آف ٹیکس بیس بھی وہ بھی بڑھے گی لوگ نیٹ میں بیتری کی طرف آئے بیتری کی طرف جائیں گے ہم اپنی بات کو یہی سے ناظرین کانٹینیو کریں گے اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بے کا جی ناظرین ویلکم بیک آفٹو کی بیٹھ اچھا فرانس صاحب آپ سے میرا ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ شاید جو میں سوال کرنے چاہ رہا ہوں میں بھی ان کے پاکستانی سمجھتا ہوں ہمارے دل کے بڑا قریب بھی ہے کہ دیکھیں میں کہتا ہوں میں ٹیکس بے رہا ہوں جی میں چور ہوں ٹھیک ہے ایپ بی آر بھی مجھے چور کہتا ہے ہم ایپ بی آر کو بھی چور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے یہ سمگلنگ بھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں خرافات بھی ہیں ہم بد دیانت بھی ہیں ہم جھوڑ بھی بے تہاشا بولتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ فورن انویسٹر آج بھی کہتا ہے کہ پاکستان is the desired destination to invest آج بھی فورن انویسمنٹ ہوتی ہے فورنرز آتے ہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا سرمایہ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے رب دیکھیں سنلائی پاکستان جو ہے ایک بہت خوبصورت ملک ہے پاکستان کو خراب کرنے والے میرے نظر میں پاکستانی خود لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نام کو خراب کیا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے دیکھیں جدر منرلز کی کوئی کمی نہیں ہمارے ملک میں کلائمٹ ایسا کلائمٹ ہے which is comfortable for everyone کوئی غرم ملک سے آجائے یا کوئی تھنڈے ملک سے آجائے وہ پاکستان میں آکے اس کے کلائمٹ کو بڑا انجوائی کرتا ہے thirdly ہمارے یہاں لیبر کے ایک تو لاز کوئی نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ ہم نے کسی لیبر کے ساتھ زیادتی بھی کر دینا at the end ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا دیکھیں باہر کسی بھی آج ملک میں چلے جائیں کسی بھی لیبر کو میں ایک دفعہ پڑھا تھا آسٹریلیا کے لاز میں لیبر لاز ان کے اتنے ریجڈ ہیں کہ ہمارے جس طرح ہم یہاں اپنے کسی ملازم کو کہتے ہیں اے تم کیا کر رہے ہو آسٹریلیا میں this is known as harassment آپ کسی ملازم کو ایسے بھی نہیں کہہ سکتے ہمارے ہی ایسا کوئی قانون نہیں ہے ہمارے ہی یہ قانون ہے کہ اس کو میں نے اتنی تنخواہ دینی ہے اور مہینے کے اندر میں نے اس کا خون نچوننا ہے یہ 24 گھنٹے کا میرا ملازم ہے میں چاہوں اس سے 8 گھنٹے کام کروں 12 گھنٹے کام کروں 16 گھنٹے کام کروں جس دن نہیں کرے گا اس دن میں اٹھا کے اس کو باہر مکال دوں گا تو دیکھیں باہر کے ملک بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا ایک تو منرلز بے تہاشا ہیں کمی نہیں ہے نمبر ٹو ہمارے یہاں کلائیمنٹ جیس ویری فرنڈلی جیسے ہی لیبر لاوز بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ہیں بھی تو اس میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور لیبر کی سیلریز کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ایمپلائیز کی جو سیلری ہے وہ بہت ہی نومنل ویلیو میں ہے اگر کوئی اور کنٹری سے یہاں آکے انویسٹ کرتا ہے تو اس کو لیبر کی جو سیلری پی کرنی پڑے گی وہ بہت نومنل پی کرنی پڑے گی رادہ دن اگر آپ کسی اگر یوکے میں چلے جائیں یا کسی اور کنٹری کو آپ دیکھیں تو وہاں آپ کے یہاں اگر آپ بیس امپلائیز کو اتنی پی اگر آپ پی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو باہر آپ کو ٹوٹل ایک دو چار امپلائیز کو اتنے ہی پیسوں میں آپ کو پی کرنا پڑے گا تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے باہر جو ملک ہیں دوسرے ملک یہاں ہماری طرف آتے ہیں آنا پسند کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جی یہاں ہمیں بڑی فسیلیٹیز میں لیں گے اور ہم ان کو آویل کر سکیں گے اور میرے خیال سے ایک اور ریزن یہ بھی ہے دوسرے ملکوں کا یہاں آنا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جدھر فورنرز اس کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے ہمارا یہاں کوئی فورنر سڑک پہ چل رہا ہونا ہماری عوام پاغل ہو جاتی ہے یہ کیا ہے لیک آف کانفیڈنس ہے کیا چیز لیک آف کانفیڈنس کہہ لیں لیک آف ایکسپوجر کہہ لیں یا لیک آف آپ کہہ لیں ایڈوکیشن کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے ایک فورنر کو بہت ہی کوئی ایکسٹر آرڈنری ہیومن بینگ سمجھ لیا ہے ملکہ صحیح جو کہ ایسا نہیں ہے میں نے یہ چیز نوٹس کیا کہ پاکستانی بہت سمجھدار ہیں دوسرے فورنرز کے کسی بھی ملک سے لیکن کیا ہے کہ لوگوں نے ان کو ایک ایسا امیج بنا لیا ہے کہ فورنر کیا جی فورنر بہت ایک بڑی چیز لیکن اس میں فرانسا بھی ایک اور بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور یہی سوال میرا سوال بھئی آپ سے بھی ہوگا کہ دیکھئے جو فورنر ہے اس کو آپ نے کہا ہم نے ایک ہوا بنا لی ہے تو ہم خود کیوں نہیں گروہ کرتے خود مستفید کیوں نہیں ہوتے ہمیں کیوں چاہیے فورنرز آج یہ سوال لے بھی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں میں پاکستانی ہوں ہم پاکستان ہم اگر اپنے اپنے رول میں کام کریں تو ملک تو آخر اپنے ہیں ہم خود کیوں نہیں کرتے جی بلکل رسول بھائی آپ کا یہ بلکل بجائے کہ ہم خود کیوں نہیں اپنے ملک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے تو جیسا کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہاں پہ ہمارا جو گورنمنٹ آج تک ایف بی آر جو ہے اپنا اعتماد نہیں بحال کر سکی جو بندہ اپنی انڈسٹری لگاتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنا جو سرمایہ لگاتا ہے اس کو تحفظات نہیں جب وہ اپنی مشینری ایمپورٹ کرتا ہے ہم اتنے خود کو فیل تو نہیں کہ اپنی جو منفیکچرنگ کے لیے جو انڈسٹری کے لیے جو مشینری ہے خود وہ ہمیں مجبوراً بائٹ سے منگوانا پڑتی ہے اس کی اوپر جو ڈیوٹی ٹیکسیز وغیرہ پہ کیے جاتے ہیں جو کہ جو آپ کا سرمایہ جو اس کو ٹیکسیز کی مد میں جو گورنمنٹ پولیسی بناتی ہے کہ یہ آپ کے لیے ہنڈر پرسنٹ جو ٹیکس کریڈٹ ہے پان سال کے لیے وہ اس پہ عمل درامن نہیں کیا جاتا ہے آپ کا سرمایہ ٹیکسی کی مد میں سٹراک ہو گئے رہا جاتا ہے جو کہ ڈیفنڈ تو غیر جیکینی سے صورتحال ہے ملک میں ڈیفنڈ تو واپس ہوتے ہی نہیں ہے جس سے کاروباری کا سرمایہ جو اس میں سٹراک ہو جاتا ہے سرمایہ کاری میں اتنی سہولیت فرام کر دینی چاہیے جس سے سرمایہ کار ہے کچھ دلی سے اپنی انویسمنٹ کرے جب تک ایف بی آر کا اور ٹیکس پیئر کا جو اعتماد نہیں بہال ہوگا وہ سرمایہ کاری کی طرف نہیں آتا جبکہ اپنے سرمایہ کو چھپا کے رکھنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے جو ٹیکس پیئر کو سہولیت فرام کی جائے ٹیکس پیئر کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تحفظات موجود ہیں نہ کہ ان کو یہ خطرات کا یا دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا جس وجہ سے ہمیں باہر کے ملک جو افراد ہیں ان کو ہمیں دعوت دینا پڑتی ہے کہ آئیں یہاں پہ اپنی انویسمنٹ کریں جب وہ ڈالرز میں آتی ہیں یہاں پہ تو جو گورنمنٹ ان کو پھر زیادہ پرموڈ کرتی ہے بلکل صحیح ہو گیا اچھا فرانس اب میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے اندر ایک ذین ہے کہ میں فورنر ہوں یا کوئی بھی پرسن فورنر ہوں تو اس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید کوئی یونیک چیز ہے جو باقی ممالک میں نہیں ہے جیسے کہ انڈیا میں دیکھا گیا ہے اور بھی بہت سار ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ جب فورنڈ انڈسٹری کو ہی آتی ہے تو وہ اپنی انڈسٹری کو بھی پرموٹ کرتے ہیں ساتھ میں اور پیرلل انڈسٹری بھی کھڑی کرتے ہیں کسی بھی والے سے ہو تو آپ کیا ریکمنڈ کریں گے کہ کیا ایسی اسطلاحات کی جائیں کہ ہماری انڈسٹری بھی گروہ کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ فورنڈ نہ آئے ہمارا قطعی طور پر یہ معاملہ نہیں ہے لیکن جس طرح باقی لوگوں نے سائیڈ بائی سائیڈ اپنے آپ کو بھی اسٹیبلش کیا آپ چینہ کو دیکھ لیں آپ جپان کو دیکھ لیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پر دیکھیں ہم اپنے انڈسٹری کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے بلکل سیئے لیکن اس کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز ہیں ڈیفیشنسیز ہماری جیسے کہ شباز بھائی نے کہا کہ ایک تو ہمارے بجلی کا بہران ہے بلکل سیئے بجلی کا بہران ایک انڈسٹری کے لیے بہت بڑی میجر چیز ہے بجلی سے ہی ساری پڈکشن ہونی ہے جب آپ کو ٹائم بجلی نہیں ملتی یا بجلی اتنی ایکسپینسیف کر دی جاتی ہے تو اب اسی بات ہے ہر چیز کا برڈن جو ہے وہ میننفیکچر پہ پڑتا ہے اور میننفیکچرن یونٹ کے اوپر پڑتا ہے اور اس سے کسٹ انکریز ہوتی ہے جب ایک چیز کی کسٹ انکریز ہو جاتی ہے تو وہ ایز ای ہول کافی چیزوں کے اوپر افیٹ کر جاتی ہے وہ آپ کی لیبر ایکسپینسیف ہو جاتی ہے آپ کے مسئلینیس ایکسپینسز انکریز کر جاتے ہیں آپ کے اور بڑے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ انکریز کر دیتے ہیں فارن انویسمنٹ یہاں آتی ہے ان کے پاس ڈالرز موجود ہوتے ہیں وہ یہاں انویسٹ کرتی ہے ان کو تھوڑی بہت کاسٹ ایکسٹر انکریز بھی ہو جائے ان کو اس چیز سے مائٹر نہیں کرتا ہمارے یہاں مجبوری یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی ایک میننفیکٹنگ اگر کسی نے یونٹ لگایا ہے تو وہ بچارہ بڑی بہت مشکل پتہ نہیں کس طرح زندگی کے اپنی ساری جمع پونجی جوڑ کے اس بزنس کے اوپر لگا رہا ہے یا اس میننفیکٹنگ یونٹ کے اوپر لگا رہا ہے تو اس کے لیے کاسٹ کا میٹر کرنا یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی بھی کاسٹ کا انکریز ہونا اس کے لیے ایک ڈیزاسٹرس آپ کہہ لیں بہت مجر فائر بلکل صحیح ہو گیا اچھا شباز صاحب آپ سے میرے ایک سوال ہوگا کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو انڈیکس ہے اس میں ہم بہتری کی طرف آگئے اب جو بڑی اہم بات فران بھائی نے کی یہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی طرف تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے آئے گی جبکہ ہمارے اخراجات تو بڑھ گئے ہیں معاملات ہی ہیں اچھا کیونکہ ٹائم شباز بھائی اب ہمارے پاس مختصر رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ریکمینڈیشن بھی ساتھ ہیں حسن بھائی اس میں جو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو اب ہم اپنی پولیسیز کو بناتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو قوانین کو جانتے ہوں نہ کہ صرف پولیسی بنا دی جائے اس کا فیکٹ کیا ہے اس کی امپلیمنٹینشن کیسے ہے اس کو دیکھا بھی نہ جائے اور پولیسی بنا دی جائے کہ یہ پولیسی بنا دی گئی ہے جیسا کہ جو آج کل کے حالات ہیں روزانہ نئے ایس آر اوز ایس تی جیوز اور جو سرکولز آ رہے ہیں جبکہ پہلے بجٹ آتا تھا سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا تھا جو کہ نیکس یئر کی پولیسیز واضح کر دیتا تھا اور سب لوگ کنسلٹنٹس بھی اور بزنس مین بھی ساری اپنی جو پولیسیز اس کے مطابق اپنے آپ کو میریج کر لیتے تھے جبکہ اب جو حالات ہیں آج آپ ایک پولیسی پہ آپ اپنے مطابق کرتے ہیں کنسلٹنسی کوئی نہیں ہے روزانہ نوہ میں ترمیم اس کا جو نقصان ہماری نقصی کو پورا کرنا پاتا ہے شہباز صاحب تمہارا ختم ہونے گئے پوائنٹ ویل ٹیکن جی آپ نے اپنا کھیمتی وقت سمیں دیا فرحان صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آج بڑی ہی مفید گفتگو ہوئی اور دیکھیں ناظرین جیسے شہباز بھائی نے کہا ان کے جو کلوزنگ ریمارکس کے اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جو ہے مشاورت کے ساتھ ٹیک ہولڈر کی مشاورت جو مشاورت پہلے ہونی چاہیے قانون آپ لے آتے ہیں اس کے نقصانات کا آپ موازنہ کرتے ہیں پھر آپ مشاورت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے مشاورت پہلے ہے اور اس کے بعد قانون بنانا ہے اور پھر implementation اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت وقت کو اس بات کو consider کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان حسن علی قادری کو اجازت دیجئے گا اللہ پاک آپ کا حمیل نصر